بہت میں نے کوشش کی اس کے باوجود بھی بچوں سے مل نہیں پایا الگ رہا آپ لوگوں کو عید مبارک بچوں کی خوشیاں مبارک السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک اللہ آپ سب کو عید کی دھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے دوستو آج کے اس ویڈیو میں گلام حیدر کی ایک ایموسنل بھری عید پر لائیو انٹروی کی ویڈیو آئی ہے جس میں گلام حیدر اپنے بچوں کو لے کر رونے لگے اور بھی بہت ساری باتیں گلام حیدر نے اس ویڈیو میں کی ہے جو کہ بہت ہی ایموسنل بھری ویڈیو ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی رونے لگیں گے تو کیا باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو حاجید کا مبارک دن ہے ہر باپ بیٹے بچے سب خوش ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہے ہیں میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں تقریبا ایسے سمجھو تو تین سال چار سال ایک اید ہونے والا تھا تو میں گیا تھا چھ اید سمجھو ہو چکے ہیں میں بچوں سے الگ تھا یہ اید آیا اب بھی بچے نہیں تھے کیفیت انسانیت ایک باپ کا کیفیت جو بچوں کو دیکھ کے ان سے ملنا گلے ملنا خوشی کرنا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بچے میرے ساتھ نہیں تھے خوشی ہوتی ہے تب بچے ساتھ ہوتے ہیں افسوس سے بہت میں نے کوشش کی مستصل ہر ماں بہن بیٹے ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو میں نے روکیسٹ نہیں کی اس کے باوجود بھی میرے بچے ساتھ نہیں آئے افسوس ہے بید کا مبارک دن تھا باپ کا کیفیت آپ کو سمجھ سکیں بہت پریشانی ہے آپ لوگوں کو عید مبارک بچوں کی خوشیاں مبارک آپ کو بھی عید مبارک شاید انہیں کوششوں کے بعد مستصل جد و جہد کے بعد بھی میرے بچے نہیں آئے میڈیا میں ہندوستان کے ہر ماں بہن بیٹی بھائی غیرت مند بھائی شہور کو میں نے روکیسٹ کیا مستصل جد و جہد کیا اس کے باوجود بھی اب تک بچے نہیں آئے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک حمت باپ کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ایک ایسی مرحلے سے گزر رہا ہوں جو آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتا بس دعا کریں سب کچھ جو ہونے کے بعد بھی دیکھو ایسی چیزیں سب کچھ سامنے آئے ہیں عدالتوں میں پیش ہوئے اور جو ہے اتنی کوشش میں نے ایک باپ جد و جد کر رہا ہوں مزید بھی کروں گا انشاءاللہ مستان کے عدالتوں پر پورا وشواس ہے اور یقین ہے تو ایک باپ بھی جیتے گا انشاءاللہ مبارک بات نہیں دے سکا کہ دیکھو خوشی ہوتا ہے ایک انسان خود خوش رہتا ہے وہی آگے خوشیاں بڑھتا ہے یہ تو مشاءاللہ مبارک دن ہے رمضان شریف گیا بھا برکت ہر باپ بچوں سے مل کر کتنے خوشی کا اظہار کیا ہوتا ہے اور کر رہے ہیں خوشی منہ رہے ہیں میں وہ واحد باپ جو بچوں سے الگ نہ مل پائے الگ رہا بچوں سے مل نہیں پایا انشاءاللہ ضرور ملیں گے بس آپ گھر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا میں ایسی چیزیں جو تمام لوگ دیکھنے والے جاننے والے جو پیار کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں میرے کو دیکھ کر کیونکہ بہشور غیرت مند ہر کو پتا ہے بچوں کا بچھوڑا کہیں فرہن خان ہو فروا بطول ہو فروا بطول ہو سب کو کہتا ہوں جل کی گہرہوں سے عید مبارک اللہ آپ کو خوش رکھے کیسے ہو جی ٹھیک ہو فرہن خان پریشان نہ ہو اگلی عید انشاءاللہ اپنے باپ کے ساتھ آپ کی ہوگی ضرور انشاءاللہ فروا بطول ہو فروا بطول ہو فروا بطول ہو انشاءاللہ میرے لگتے جگر میرے ساتھ ہو پریشان نہ ہو مشکلیں آتی ہیں مشکلیں کے بعد آسانی بھی ہوتا ہے جی جی جرور بالکل یاد رکھنا اللہ پاک سب کو خوش رکھے حفظ و مان میں رکھے امید ہے تو سب ٹھیک ہوئے میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں بہت بہت مبارک آپ کو عید کا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جلد پاکستان آو گئے ہیں اور میرے گلے میں لوگے گود میں کھیلو گئے امید ہے جو انڈیا میڈیا بے انشاءاللہ انسانیت کے ناتے سپورٹ کرے گا میں سب کو کہہ رہا ہوں بچے بچھڑ ہوتے ہیں تو ان باپ کا کیا کیفید ہو سکتا ہے ان شوشل ورکروں کو کہتا ہوں آپ کوئی بھی ہو تو انسان تو ہو نا یار ایک انسانیت کے ہوتے ہوئے ایک ہمدردی نبھانا سب سے انسانیت کا بڑی جو ہے ثبوت ہے انسانیت کا ایک لاچارہ اور بیوس باپ کے ساتھ ہمدرد کا اظہار کرنا آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو بالکل میں اپنے بچوں سے دور ہوں بچے میرے سے دور ہیں انڈیا میں ہیں میں مسوصل کوششوں کے باوجود آپ خود دیکھ رہو تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیابی ضرور دے گا ضرور رب کی ذات بھی پورا یقین ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے دیکھو باپ تو ہونے بچے نہیں ہیں میرے ساتھ کیفیت کیفیت عجیب سا گزرتا ہے سمجھ سکتے ہیں جی میں بہت افدر سے ٹوٹا ہوں آپ لوگوں سے کیسی بیان کروں دیکھو پھر بھی خدا رہا جو اس عید کے موقع اپنے بچوں کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر تھوڑا محسوس کرو کہ میرا کیا کیفیت ہو سکتا ہے بالکل بات اور حمد نہیں ہو سکتا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں بلکل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں ہر باپ بچے آپ کو پتھا ہے عید کو خوشیاں مناتے ہیں پپا یہ چیز چاہیے کپڑے چاہیے اور پیسے اور خرچی مانگتے ہیں عید کے لئے جی وہ سب میرے ساتھ نہیں ہوا ایسا کیا بچے آئیں گے اپنے گود میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو میں آپ بچوں کو دکھا ہوں گا انشاءاللہ دعا ضرور کرنا ہر ماں بہن بیٹی ہندوستانی ہو یا پاکستانی تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں گا انشاءاللہ انسانیت کا ہمیشہ ساتھ دینا جی جی بالکل کتنی بھی مشکلیں آئیں تکلیفیں آئیں جہ دو جہ د کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے سب سے آلہ درجہ ہے جی جی بالکل میں کیا بہن کروں سب کو میرے طرف سید مبارک سید مبارک دل کی گہرہیں سید مبارک سید مبارک ہر ماں بہن بیٹی کو ہر بھائی کو ایک بھائی کے طرف سید مبارک عید کا دن ہے جی یقین مانو وہ خوشی نہیں اور میں اداس بیٹھا ہوا تھا انہیں سوچا کہ چلو میرے ساتھ بچے نہ ہی سہی آپ لوگوں کو اید مبارک دیکھ کر ایک خوشی تو محسوس کروں تمام لوگ جو دیکھتے ہیں چاہتے ہیں بچوں کو لیے پیار کرتے ہیں جی جی ان کے کیا قصور ہے ان کو یہ خوشی دے کر شاید ہمیں بھی اللہ پر خوشی دے گا ضرور جرور انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے باہن اللہ سب کو خوش رکھے زمان میں رکھے بہت سارا خیال رکھنا دوستو آپ نے گلام حیدر کی اس ویڈیو کو دیکھا واقعی گلام حیدر اپنے بچوں کو لے کر بہت ہی پریشان ہے آپ نے خود اس ویڈیو میں دیکھ لیا اور دیکھتے آ رہے ہیں آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ گلام حیدر کے بچے جل سے جل واپس مل سکیں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں بھی یاد رکھیں السلام علیکم